بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ الثَّقْوَى اپنے لئے زادہ راہ فرام کرو کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے سورة الوحب اس کو سورہ تبت پانبسط بھی کہہ گئے حضرت امام جعفر صادر علیہ السلام درشاہ شاہ مہیا کہ سورہ الوحب کو پڑھو بڑھو ابو لحظ بھی بردوا کیا کرو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوکران کو چھٹلانے والا تھا خواست اوکران سے روایت ہے کہ پیٹ کی تبھی پر پڑھنے سے پیٹ کو آرام ہو جاتا ہے سوث بابا اس سورے کو پڑھا جائے تو امر کا باعث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل مہم کرنے والا ہے تبت یدہ اذی لہب و تب ابو لہب کے ہارٹ ٹوٹ جائیں اور وہ حلا کا اچھائیں ما اغناء عنہ مالو و ما کسب آخر نہ اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ جو اس نے کم آیا سیصلانا رن ذات لہب وہ بڑھتی ہوئے آگے تاقید ہوگا وامرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسادا اور اس کی کیوی بھی جو سر پر اندھن پھائے پھرتی ہے اور اس کے گلے میں پٹی ہوئی رسی پندی ہے موسیقی